اور ویسے بھی یہ جو قرآن شریف ہے یہ کا مذکار میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ اور تیسرا کلمہ دروش شریف استغفار ان میں سے ہر ایک کے بڑے فضائل ہیں جو آپ حضرات جانتے ہیں حضر شیخ الحدیث صاحب حضر شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب قدس اللہ سے رہون فضائل ذکر میں تفصیل سے بیان فرما دیئے ہیں لیکن تمام افکار میں سب سے افضل جو ہے وہ قرآن مزید ہے اور اسی لئے حضر شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سے رہون فضائل قرآن کے نام سے علیدہ رسالہ بھی تحریر فرمایا تو یہ قرآن مزید اللہ کا کلام ہے اس کائنات میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ساری کے ساری مخلوق ہیں لیکن قرآن مزید کے بارے میں آل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے یہ پیدا شدہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ کلام یہ صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اللہ تعالی اور اس کی جتنی صفات ہیں وہ سارے کی ساری باقی ہیں تو یہ کلام اللہ یہ صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تو جب تک آدمی اس قرآن مجید کے اندر مصروف رہے گا تو اس کا گویا براہ راست تعلق ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اور تمام دین اور علوم دینیہ کی بنیاد قرآن ہے تمام دین اور علوم دینیہ کی بنیاد قرآن ہے اور اگر آدمی قرآن سے وابستہ رہے اس کے پڑھنے پڑھانے اور اس میں غور و فکر کا مشغلہ رکھے تو وہ گمراہی سے بھی بچا رہتا ہے اور دین کے جو راستے ہیں وہ اس پر کھلتے رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عدری صاحب کاندلوی قدس اللہ سے رہو نے ہمیں سنایا کہ امام احمد ابن حمبل رحمہ اللہ جو بڑے امام ہیں احمد اربعہ میں سے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی زیارت کی خواب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی زیارت کی تو امام احمد ابن حمبل رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ پوچھا کہ اے پروردگار آپ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ کون سا ہے آپ تک پہنچنے کا قریب ترین ذریعہ کون سا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاویت ہے تو امام احمد ابن حمبل رحمہ اللہ امام ہے تو انہوں نے فوراں پوچھا حق سبحانہ وتعالی سے کہ بفاہمن او بلا فاہمن اے پروردگار سمجھ کر یا بغیر سمجھے بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بفاہمن او بلا فاہمن سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے ہو ایک آدمی جو ہے وہ قرآن مجید کا معنی سمجھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے تو نور انعلا نور ہے لیکن اگر کسی آدمی کو ترجمہ معلوم نہیں ہے اور صرف وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی براہ راست تعلق ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اور اس کو اس قرآن مجید کی تلاوت کے نتیجے میں تقرب اور قرب حاصل ہوتا رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی کا اور ہمارے استاد حضرت معنی محمد عدیش صاحب کاندل بھی رامت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے جیسے خمیرہ گاؤ زبان کہ اگر کوئی انپڑ آدمی کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا اور اگر کوئی حکیم جس کو سارا پتا ہے کہ اس خمیرہ گاؤ زبان کے اندر کیا کیا اجزاء پڑے ہوئے ہیں اس کو بھی فائدہ ہوگا تو خمیرہ گاؤ زبان تو فائدہ ہی دیتا ہے اور آج کل کی زبان میں اگر طاقت کی گولی ہو عام آدمی کھائے گا تو اس کو بھی اس کے اثرات نصیب ہوں گے اور جو ڈاکٹر کھائے گا اس کو بھی اتنی بات ہے کہ عام آدمی کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس خمیرے کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں اور حکیم کو معلوم ہے لیکن اجزاء معلوم ہونے نہ ہونے سے عمل کے اندر کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہاں ایک مزید فضیلت حاصل ہو جاتی ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کلام اللہ کی اگر تلاوت کی جائے سمجھ کر کی جائے تو وہ تو نور انعلا نور ہے لیکن اگر بغیر سمجھے بھی کی جائے تو بھی یہ افضل الاسکار میں سے ہے اور افضل القربات میں سے ہے تمام اسکار میں سب سے افضل اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے طریقے ہیں ان میں قریب ترین طریقہ جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے اور میرے شیخ حضرت نباق قیسر صاحب قدس اللہ عصر رہو جن کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا اور یہاں جو حضرات موجود ہیں ان میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے ابھی دو چار سال پہلے کی بات ہے تو حضرت نباق قیسر صاحب قدس اللہ عصر رہو یہ بیعت تھے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے اور حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی بہت صحبت اٹھائی ان سے اپنی اصلاح شروع کروائی اور بعد میں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے بڑے خلافہ ہیں ان سب سے ان کا تعلق رہا تو حضرت نباق قیسر صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کئی مرتبہ فرمایا فرمایا کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نہیں یہ فرمایا حضرت نباق قیسر صاحب نے کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے آخری زمانے میں یہ بات کسرت سے فرمائی کہ بھئی سب سے زیادہ زور تلاوت قرآن پر دینا چاہیے حالانکہ ذکر کے مختلف طریقے ہیں ایک دوازدہ تصویح ہوتی ہے جو شاید آپ نے سنی ہو صوفیہ اس کا ذکر کرتے ہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلفاء کبھی معمول لہا ہے اسی طرح ذکر بالجہر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ جہر کے ساتھ ذکر نفی و اسبات ہوتا ہے اس طرح ذکر ذل جلالہ ہوتا ہے اللہ 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 اور ترہ ترہ کے ذکر ہیں جہرن بھی ذکر ہوتا ہے سررن بھی ذکر ہوتا ہے اور صوفیہ اکرام رحمت اللہ کے جو چار معروف طریقے ہیں نفس بندیہ سوروردیہ قادریہ چشتیہ ان سب کے ہاں ذکر ہے اور ذکر کے مختلف قسمیں ہیں تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ اسے روح فرماتے تھے کہ بھئی ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمام اذکار ایک طرف اور قرآن مجید ایک طرف کسی ذکر سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جتنا کہ قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو سب سے بڑے اولیاء اللہ تھے وہ صحابہ رضوان اللہ علی بجمائین تھے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ ہے صحابہ کا صحابہ کے بعد درجہ ہے تابعین کا تابعین کے بعد درجہ ہے تبہ تابعین کا اور پھر اس کے بعد اولیاء اللہ ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمائین کو جو اللہ کا قرب حاصل ہوا اور اتباع سنت کا جو درجہ حاصل ہوا وہ کس وجہ سے حاصل ہوا تھا تو حضرت تھامیر رضوان اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تلاوت قرآن سے حاصل ہوا تھا کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ علیہ مجمائین اور ان حضرات کی زمانے میں ذکر اللہ تو تھا مگر ذکر اللہ کی جو مختلف یہ شکلیں یا صورتیں اکابر رحمہ اللہ کے ہاں بغرض علاج اختیار کی گئی ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمائین کے ہاں اس طریقے سے اس علاج کے طور پر نہیں تھی اور ان کو علاج کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے ہر وقت اور چہرہ مبارک دیکھ کر ہی ان کے درجات بڑھتے سے لے جا رہے تھے البتہ تلاوت قرآن کا احتمام ان کے ہاں بہت زیادہ تھا چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمائین سے بڑھ کر تلاوت کرنے والے لوگ کون ہوں گے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک بڑے حصے میں عبادت کرتے تھے اور تحجد کے نماز پڑھتے تھے اور اتنی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا تلاوت ہوتی تھی تلاوت ہوتی تھی اور وساوقات ایک ہی آیت لے کر آپ اسی کو پڑھتے رہتے تھے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انتو عذبہم فانہم عبادو وانتغفر لہم فانکانتالعزیز الحکیم کہ آپ یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے اور رات کا ایک بڑا حصہ آپ نے اسی آیت میں گذار دیا تو یہ جو فرض نماز ہے اس میں تو یہ سنت ہے کہ آدمی اس طریقے سے پڑھے فجر میں ذرا تلاوت لمبی ہونی چاہیے اور تیوال مفصل اور سات مفصل اور قسار مفصل کے تفصیل ہے لیکن جب نفل نماز ہو مثلا تحجد کی نماز ہے تو اس میں یہ پابندیاں نہیں ہیں چنانچہ تحجد میں تو مزہ لینا ہے قرآن مجید کا اور نماز کا اور اس میں اپنے دل کو لگانا ہے چنانچہ آدمی ایک ہی آیت بار بار پڑھتا رہے ایک ہی صورت بار بار پڑھتا رہے اور مست ہوتا رہے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو حضرت تھانبی رحمت اللہ علیہ بھی آخر حیات میں یہ زیادہ زور تلاوت پہ دیا کرتے تھے بلکہ حضرت دماغ قیسر صلی اللہ علیہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ حضرت تھانبی رحمت اللہ علیہ نے آخر زمانے کے اندر اسکار کو تقریباً ختم کر دیا تھا اور سارہ زور دیا کرتے تھے تلاوت قرآن پہ اور یہ بات حضرت نباغ قیسر صلی اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمائی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑی اہم بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ تحجد اور تلاوت قرآن کی برکت سے ملا ہے اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی جس کو جو ملتا ہے وہ تحجد میں اٹھنے سے ملتا ہے اور تحجد کا مطلب نماز اور تلاوت ہے تحجد کا مطلب نماز اور تلاوت ہے کہ آدمی نماز پڑھے اور اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے جتنی صورتیں آدمی کو یاد ہے وہ پڑھتا رہے بلکہ پہلی رکت کے اندر آپ نے ساری صورتیں پڑھ لی جو آپ کو یاد تھی اگلی رکت میں بھی آپ نے پھر وہی ساری صورتیں پڑھ لی کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ نوافل میں اللہ سبحانہ اللہ تعالی نے یہ پابندیاں نہیں رکھی ہیں تو یہ نوافل میں تو مقصد یہ ہے کہ آدمین اللہ تعالی کے سامنے کھڑا رہے یا بیٹھا رہے اور تلاوت کرتا رہے اللہ تعالی ہمیں ایک تو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا پھر قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جس طرح تلاوت قرآن یہ افضل القروبات ہے افضل الازکار ہے کہ جس میں اپنی زندگی لگانی چاہیے اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا یہ بھی ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں میں قفل پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں میں قفل پڑے ہوئے ہیں معلوم ہوا کہ اگر قرآن مجید میں غور و فکر نہ کیا جائے آپ اخبار بھی پڑھ رہے ہیں رسالے بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں وہ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں باقی سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے مگر قرآن کو سمجھنے کی غور و فکر کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے اس کا مطلب یہ خدا نہ خواستہ اللہ پناہ میں رکھے یہ دل پہ کچھ قفل پڑے ہوئے ہیں اور جتنا قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے اور جتنا قرآن مجید میں غور و فکر کریں گے اتنے ہی وہ قفل کھلتے چلے جائیں گے تالے کھلتے چلے جائیں گے کیونکہ قرآن نے کہا اور یہ قرآن مجید اللہ نے بہت آسان کیا نصیت حاصل کرنے کے لئے چنانچہ سورة القمر میں ستائیس میں پارے میں اللہ تعالی نے کئی مرتبہ غالباً سات مرتبہ یہ آیت ذکر فرمائی ولقد یصرن القرآن لذکر فحل من مدکر ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیت کے لئے تو ہے کوئی سمجھنے والا ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے نصیت کے لئے تو ہے کوئی سمجھنے والا قرآن مجید کو سمجھنا تو اتنا آسان ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھ پاتے ترجمہ پڑھتے ایمان لے آتے ہیں جگہ جگہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کسرس سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تو یہ قرآن مجید میں عجیب تاثیر ہے کہ اس میں جو فائدہ وعث کا نصیت کا ہوتا ہے وہ سب فائدوں سے بڑھ کر سارے بات ایک طرف قرآن مجید کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لئے ہے کوئی سمجھنے والا البتہ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن آسان ہے نصیحت کے لئے لیکن استمباد کے لئے آسان نہیں ہے یعنی اس قرآن سے مسائل کا استخراج کرنا اور مسائل کو نکالنا یہ آسان نہیں ہے خود قرآن مجید میں ہے کہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ اور الرحمن فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا اور فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ انْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کیونکہ قرآن مجید سے مسائل تو صرف وہ شخص نکال سکتا ہے جس کو قرآن مجید کی چھ ہزار چھ سو سے جتنی آیات ہیں سارے کی ساری معلوم ہیں اور جتنی دس ہزار سے بھی زیادہ احادیت ہیں ساری اس کو معلوم ہیں اور جتنے مسائل اجمائیہ ہیں فقہ کے وہ سارے اس کو معلوم ہیں اور قیاس صحیح اور قیاس فاسد کے جتنے طریقے ہیں سب اس کو معلوم ہیں اس کے بغیر آدمی استعمال نہیں کر سکتا ساری آیات جب تک معلوم نہیں ہوں گے ساری احادیت جب تک اس کو معلوم نہیں ہوں گے تمام اجمائی مسائل کا اگر اس علم نہیں ہوگا اور قیاس کے جتنے طریقے مجتہیدین کے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتابعین اور طبع تابعین کے ہیں جب تک وہ سارے طریقے معلوم نہیں ہوں گے وہ استمباد نہیں کر سکتا استمباد کرنا تو مشکل ہے اور اس کے لئے تو زبردست علم کی ضرورت ہے لیکن بیسے اگر آپ قرآن مجید سے نصیت حاصل کرنا چاہیں تو قرآن مجید کھولیں ترجمے میں پڑھنا شروع کر دیں غور و فکر تو ایک عجیب نورانی نورانیت حاصل ہوگی اور آپ کے ذہن کے جو آفاق ہیں کھلتے چلے جائیں گے باقی چیزوں سے دل تنگ ہوتا ہے قرآن مجید سے انسان کا دل اور انسان کا ذہن وسیع ہوتا چلا جاتا ہے قرآن آفاقی چیز ہے تو حاصل یہ ہوا کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور قرآن مجید میں غور و فکر کا بھی احتمام کرنا چاہیے اسی لئے ہمارے وضوط فرماتے ہیں کہ ایک وقت تو رکھنا چاہیے تلاوت کے لئے مثلا صبح کا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد آپ نے تیکل لیا کہ بھئی ایک پارہ میں روزانہ پڑھوں گا چنانچہ اب آپ روزانہ ایک پارہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ایک مہینے میں جا کر آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا اور بڑی نعمت ہے کہ آدمی ایک مہینے میں ایک قرآن پورا کر لیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمد ابن العاص رضی اللہ عنہ کو جو روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے یہ نصیت کی تھی کہ اقرع القرآن فی کل شارن تم قرآن مجید پڑھا کرو ہر مہینے میں ایک مرتبہ وہ روزانہ پڑھتے تھے روزانہ ختم کرتے تھے آپ نے فرمایا دیکھو یہ چلنے والی چیز نہیں ہے تم روزانہ ایک پارہ یعنی تیسے کر لو اور ایک مہینے کے اندر قرآن مجید پڑھ لو انہوں نے ارسکیا کہ یار حصول اللہ مجھ میں ہمت زیادہ ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو سات دن میں تم قرآن مجید پورا کر لیا کرو بہرحال اگر آدمی روزانہ فجر کے وقت میں ایک پارہ تلاوت کر لیں تو ایک مہینے میں قرآن مجید پورا ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر آمد ہو جائے گا جس میں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھ لیا کرو ہر مہینے میں پورا کر لیا اور میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جو چاند کی تاریخ ہو وہی آپ کا سے پارہ بھی ہو آسان ہے پہلی تاریخ ہے پہلا پارہ دوسری تاریخ ہے دوسرا پارہ تیسری تاریخ ہے تیسرا پارہ ہے تو چاند کی تاریخ یاد رکھنی بھی آسان ہوگی البتہ اتنی بات ہے یہ چاند کا مہینہ کبھی انتیس کا ہوتا ہے کبھی تیس کا تو اگر انتیس کا مہینہ ہو تو آخری دن میں دو بارے پڑھ لو تاکہ اس کی ترتیب پھر بحال ہو جائے تو صبح کے وقت میں یا دن میں کس کوئی وقت متعین کر کے ایک بارہ تو تلاوت کرنا چاہیے اور کچھ وقت جو ہے وہ قرآن مجید میں غور و فکر کے لیے تدبر کے لیے یہ قرآن مجید میں کیوں غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا اپنی سہولت کے مطابق کوئی وقت لے کر اس میں صرف پڑھنا یعنی غور و فکر کرنا تو ایک وقت ہونا چاہیے تلاوت کا اس میں غور و فکر نہ کیا جائے بلکہ انسان پڑھتا رہے تاکہ تلاوت زیادہ ہو جائے اور دوسرے وقت میں پھر غور و فکر کیا جائے اور غور و فکر کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مستند جو تفاصیر ہیں تفسیر معارف اور قرآن ہے تفسیر عثمانی ہے اور اب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت ورکاتم کا آسان ترجمہ قرآن آسان تفسیر ہے وہ ان میں سے کوئی لے لیں اور اس کو پڑھ لیں تاکہ پتا چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا فرمایا دو موجزے تھے ایک قرآن کا اور ایک نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ کی سنتیں محفوظ ہیں اور باقی ہیں دوسر موجزہ قرآن کا وہ اب بھی باقی ہے تو اہد کرنا چاہئے کہ ہم اپنے وقت کا ایک حصہ تلاوت میں اور کچھ حصہ قرآن مجید کے غور و فکر میں سمجھنے میں لگائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی اس کی توفیق سے نباز